اسلام علیکم ویلکم تو جی ایف ایکس منٹور میں آپ کا ٹیچر عمران اور آج ایک اور کلاس لے کر آگے ہوں جو کہ بہت ایکسائٹنگ سی بہت امیزنگ سی ہے بہت مزدار سی ہے آج ہم دیکھیں گے وگل وگل آفٹر ایفیکس میں ایک پینل کے تھو بھی یعنی کمانڈ دی گئی ہے اور ایک ایکسپریشن کے تھو بھی یعنی چھوٹی سی لائن کمانڈز کی ہم ٹائپ کریں گے اور اس کے تھو بگل ہوگا کیا ہوتا ہے اس سے کیا ریزلٹس حاصل کر سکتے ہیں تو آئ یہ سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی 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 آرائیٹ ویلکم بیک سو فرسٹ اف آل یہاں دیکھیں میں نے ایک سالیڈ بنا کے رکھا ہے اور لیٹس انیمیٹ اس یعنی میں اس کی پوزیشن انیمیٹ کر رہا ہوں بڑا سمپل سکا میں نے یہاں سے تقریبا دو سیکنڈ کی انیمیشن میں نے یہاں تک اس کو انیمیٹ کیا اگر اس میں موشن بلر آن کیا ہوا ہے اور اگر یہ فاسٹ ہوگا تو دیفنیٹلی اس میں تھوڑا سا موشن بلر آئے گا آرائیٹ وگل کیا چیز ہے ونڈو میں اگر آپ جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس دیا ہوا ہے وگلر اگر آپ اس کو اون کر لیں تو آپ کے پاس یہاں پر یہ پینل کھل جائے گا وگلر کا اور اس میں آپ کے پاس کچھ آپشنز دیئے ہوئے کہ کتنا سمو چاہیے یا جاگر چاہیے ٹھیک ہے پھر یہاں پر دو چیزیں دی ہوئی ہیں سو میں ان دونوں کی فریمز کو سیلیکٹ کر رہا ہوں پہلے تو پھر یہاں پر دو چیزیں اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایک دی ہوئی ہے فریکوینسی اور ایک دیا ہوا ہے مگنیٹیوڈ فریکوینسی کیا ہوتا ہے پر سیکنڈ فائف ٹائمز پر سیکنڈ وگل کہتے ہیں ہلنے کو میں ایک کام یہ کرتا ہوں کہ مگنیٹیوڈ بڑھا دیتا ہوں سکسٹی وان پیگزلز اور اب اگر آپ دیکھیں تو یہ کچھ اس طرح سے موو ہو رہا ہے سمیلرلی اگر میں اپنی فریکوینسی بڑھا دوں تو یہ بہت فاسٹ موو ہونا شروع ہو جائے گا اپس سوری اپلائے نہیں کیا تھا میں نے اپلائے کیا مزیدار سی چیز ہو گئی مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ کرنا ضروری نہیں ہے سو اگر آپ وگلر سے اپلائے نہ بھی کریں تب بھی آپ ایک مزیدار سی چیز کر سکتے ہیں میں ایون اس کی پوزیشن کی اینیمیشن جو تھی وہ بھی میں نے ہٹا دی ہے now what if میں اس کے اوپر ایک ایکسپریشن ٹائپ کرنا چاہا رہا ہوں now ایکسپریشن کیا ہوتی ہے it is just like programming لیکن بہت چھوٹی چھوٹی سی لائنز ہیں کمانڈز ہیں اور اس کے کچھ اپشنز ہیں یاد رکھیے گا ہم نے یہاں پر دیکھا تھا frequency and magnitude یہ دو ہی values ہیں جو کہ ہم یہاں پر بھی ٹائپ کریں گے اور وہ کس طرح سے کریں گے first میں اس کی پوزیشن پر وگل اپلائے کرنا چاہا رہا ہوں آپ جب کسی بھی value کے اوپر ایکسپریشن لکھنا چاہا رہے ہوں صحیح ہے expression لگانا چاہا رہے ہوں تو آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ اپنا کی بورڈ پر alt کا button دبائیں اور اس particular value کے جو یہ stop watch ہے جس سے ہم animation enable کرتے ہیں اس پر click کرنا ہے alt دبا کے اپنا alt میں نے دبا کے رکھا ہوا ہے اور یہاں پر جا کر کے میں نے click کر دیا جیسے آپ یہاں پر click کریں گے آپ کے پاس یہ ایک text field آ جائے گی جس میں transform.position لکھا ہوا ہے اس کو ہٹا دیں ٹھیک ہے and یہاں پر type کریں wiggle w i g g l e ٹھیک ہے and bracket open now یہاں پر اب آپ کی آئیں گی دو values ایک آئے گی آپ کی frequency اور ایک آئے گا magnitude so for example میں چاہ رہا ہوں کہ per second صرف چار مرتبہ یا پانچ مرتبہ یہ move ہو کاما ٹھیک ہے اور کتنے pixels move ہو میں چاہ رہا ہوں تقریبا 100 pixels ٹھیک ہے and bracket close that's it enter press کر دیں اور یہ آپ کا wiggle اس پر apply ہو گیا یاد رکھیں جب بھی آپ کسی value کے اوپر expression apply کرتے ہیں آپ کے پاس یہ values red color کی آ رہی ہوتی now obviously میں نے ابھی کی فریمز نہیں لگا ہے لیکن پھر بھی یہ animate ہوتا رہے گا see this یہ خود پر خود ایک animation آپ کی start ہو چکی ہے یعنی یہ پانچ مرتبہ per second move ہو رہا ہے اور 100 pixels move ہو رہا ہے see میں نے کوئی animation نہیں رکھی ہوئی تھی right now اگر میں اسی کو تھوڑا سا change کرنا جاؤں پانچ مرتبہ کے بجائے پچاس مرتبہ کر دیتے ہیں let's add a zero tick enter and check کرے okay great now آپ چاہیں تو thousand pixels کر دیں that means کہ اب یہ بہت زیادہ fast move ہو رہا ہوگا اور ادھر ادھر بہت زیادہ speed move ہو رہا ہو wow see this یہ میں اس کا کامی کر رہا ہوں کہ کلر تھوڑا سا bright کر رہا ہوں تاکہ نظر تو آئے نا کم از کم check کریں سبا دست سو یہ یہ بڑی مزددار سی ایک self animation ضروری نہیں کہ آپ یہ position پر ہی apply کرو now let's say میں یہ position سے اپنا expression remove کرنا چاہ رہا ہوں آپ simply وہی کام کریں گے alt دبائیں گے اور position کے stop watch والے button پر click کر دیں گے تو آپ کی expression ہڑی آگی اب سی یہ still ہے کہیں نہیں جا رہا ٹھیک ہے now instead of position میں اس کو scale پر apply کرنا چاہ رہا ہوں scale پر جیسی میں alt کے ساتھ click کرتا ہوں پھر وہی آیا جاتا ہے and then میں یہاں پر type کر دیتا ہوں w i w g w w w bracket open say 50 times اور کتنا pixels تقریبن 200 pixels ٹھیک ہے now 200 pixels x and y x پر scale ہو رہا ہوگا randomly check کر ہے رہا so all right now آپ combination بھی کر سکتے ہیں مطلب صرف اتنا ہی نہیں آپ اس کو یہاں سے position پر بھی apply کر دیں آپ rotation پر بھی apply کر دیں let's add on rotation wiggle bracket open 50 comma 360 بلکہ 180 degree یہاں پر 180 آپ کا rotation میں count ہوگا ٹھیک ہے and see this is something very amazing آپ بہت ساری اس طرح کی چیزوں میں اپنا wiggle apply کر سکتے ہیں پھر چھے وہ کیمرا ہو کسی بھی طرح کی چیز کوئی effect ہو کسی بھی effect کی value کے اوپر بھی آپ اپنا expression apply کر سکتے ہو wiggle i believe اپنے کوئی wiggle سمجھ میں آیا ہوگا پسند بھی آیا ہوگا اگر اکلاس پسند آئیے تو پلیز like کرو اور subscribe کرو اگر subscribe